موسیقی 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 اس لیے اس آیت کے فوراً بات سور بقرہ کی اس آیت کے فوراً بات اللہ نے کیا کہا لا اقراح فی الدین دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے اللہ دنڈے کے زور کے پر نہیں دلیل کی بنیاد کے پر اپنی توحید کو منواتا ہے دیکھئے دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا اللہ جس کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں یعنی عبادت نام کی جتنی چیزیں ہوں گی وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے گی سجدہ عبادت ہے رکو عبادت ہے قربانی عبادت ہے نصر و نیاز عبادت ہے عبادت نام کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کے لیے کی جائے گی اب اگر ان عبادتوں میں سے کسی بھی عبادت کو اللہ کے بجائے غیر اللہ کی طرف فیر دیا گیا کسی غیر کے لیے کیا گیا تو یہ شرک ہو جائے گا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین انشاءت فرماتا ہے ان اللہ لا یقفر ان یشرا کبی ویقفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ شرکوں کو نہیں معاف کرے گا ہوئی مغفرت رکھی ہی نہیں گئی یہ شرکوں کے پر اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ معاف کر سکتا ہے یہ اس کی چاہت اور اس کی منشا کے پر ہے لیکن شرک اللہ نے اس کے بارے میں وعدے کر دیا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی تو یہ دعویٰ ہے اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں اب اس کی دلیل اللہ دے رہا ہے الحیو القیوم اللہ کی دو اہم صفتیں ہیں اللہ کے اسماء خسنہ میں سے دو اہم نام یہاں پر بیان کے گئے ہیں بہت اہم چیز ہیں الحی حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا کبھی اسے موت آنے والی نہیں ہے اس کی اپنی زندگی ذاتی ہے کسی کی عطا کی بھی کسی کی دی بھی نہیں ہے آج دنیا کی جتنی چیزیں کائنات کا ایک ایک درہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی زندگی کا محتاج ہے وہ جب چاہے زندگی دے جب چاہے زندگی لے لے یہ مکمل اختیار رکھتا ہے اللہ رب العالمین الحی ہے زندگی اس سے ہے وہ زندگی دیتا ہے اور وہ زندہ ہے اللہ کی جتنی صفات ہیں سب سے اہم صفت اس میں سے یہ ہے کہ اللہ حی ہے زندہ اس لیے کہ جتنی صفات بیان کی جا رہی ہیں اگر حی کو نکال لیا جائے تو صفتیں بے مانا ہو جاتی ہیں ایک آدمی بڑا صلاحیت والا بہت قابل ہے لیکن اگر اس کو موت واقع ہو جائے تو ساری صلاحیتیں موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ نے کہا اللہ حی ہے اسے موت کبھی آنے والی نہیں ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اب یہاں ایک بات ہے سمجھ لیجئے جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کی زندگی دائمی ہوگی جہنم میں جانے کے بعد جہنمی موت کی تمنہ کریں گے موت نہیں دی جائے گی ہمیشہ زندہ رہیں گے اب تو پھر اس زندگی کا کیا معاملہ ہے یہ زندگی عطائی ہے اللہ کی عطا کی بھی زندگی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی اور اللہ کی جو زندگی ہے وہ ذاتی ہے کسی کی عطا کی بھی کسی کی دی بھی نہیں ہے یہ فرق ہے جس کو سمجھنا چاہیے القیون اللہ تھامے بے تھامنے والا ہے اگر اللہ اس کائنات کو نہ تھامتا تو فضا میں ہماری زمین تیر رہی ہے سورج اپنے مدار کے پر اپنے محور کے پر گردش کر رہا ہے سیارے ستارے اتنی عظیم الشان کائنات یہ ہر کوئی اپنے مدار اپنے محور کے پر گردش کر رہا ہے اگر اللہ انہیں کنٹرول نہیں کرتا انہیں تھامتا نہیں تو کیا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے پر پر قرار رہ سکتی تھی نہیں کب کی فنا ہو جاتی ختم ہو جاتی یہ اللہ کے کنٹرول کا اس کی قیوبیت کا کمال ہے ایک انسان زمین کے پر روڑ کے پر گاڑیاں چلاتا ہے اگر ایک فورویلر میں وہ چند افراد کو لے کر ڈرائیوینگ کر رہا ہے ڈرائیوینگ کرتے ہوئے اگر ایک منٹ کے لیے اپنی آنکھ کو بند کر دے کیا نتیجہ نکلے گا وہ آنکھ کھلے گی نہیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی اور یہ حضرت تو جائیں گے اپنے ساتھ جو بیٹے بے انہیں بھی لے ڈوبیں گے ایک منٹ کے لیے اگر آنکھ کو بند کر دیا جائے تو ایک گاڑی تباہ برباد ہو جاتی ہے فورویلر ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے تو پوری کائنات کے بارے میں تصور کیجئے ایک لمحے کے لیے اللہ رب العالمین کی نگاہ اور کنٹرول ان کے پر سے ہٹتا نہیں ہے زمین کتنی رفتار کے ساتھ گردش کر رہی ہے اس کی رفتار کا عالم کیا ہے اور اس کے بعد سورج ہے چاند ہے دے کر سارے ستارے بہت رفتار کے ساتھ اپنے محور کے پر گردش کر رہے ہیں ایک لمحے کے لیے اگر ذرا سا بھی ان کے توازن ان کے بیلنس کے اندر کچھ فرق پڑ جائے تباہی اور بربادی کے دہانے کے پر یہ کائنات پہنچ جائے گی زمین تباہ برباد ہو جائے گی اللہ قیوم ہے جو انہیں سمالے ہوئے انہیں کنٹرول کیے ہوئے ہیں تو دو صفتیں اللہ نے بہین کی اپنے دعوے کے پر اللہ حی ہے اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اور پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اسے کنٹرول کر رہا ہے اسے سمالے ہوئے ہیں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سار سے کائنات ہے کیا کسی لمحہ اس کو سمالتے ہوئے اللہ کو نید یا اونگ آئی ہوگی ایک انسان کتنا جاگ سکتا ہے چوبیس گھنٹوں میں اسے سونے کے لیے ایک وقت چاہیے چھ گھنٹہ آٹھ گھنٹہ دس گھنٹہ تب وہ فریش ہوتا ہے ورنہ اگر مسلسل ایک آدمی کو بیس گھنٹے پچیس گھنٹے کام کرا لیا جائے تو کر نہیں پائے گا جگہ کے پر اونگ کر نید کی آگوش میں چلا جائے گا تو انسان اپنے اعتبار سے سوچتا ہے اس لئے اللہ نے انسان کی فکر اور اس کی سوچ کے اعتبار سے جوابات اور دلیلیں دیں اللہ کہتا ہے اللہ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ تو نین اونگ یہ نیند کی ابتدہ ہے یہاں سے نیند کی شروعات ہوتی ہے آغاز ہوتا ہے اور نہ مکمل طریقے سے آدمی نیند میں سما جاتا ہے تو اللہ کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے لا تاخدہ سنتوں والا نو اللہ اب زمین و آسمان کی ملکیت اور پروپرٹی کے بارے میں دلیل دے رہا ہے یہ بات آخر اللہ نے کیوں بتائی اس لئے کہ جو خالق ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے وہی دراصل حکم کے چلانے آرڈر کے چلانے رولز کو تیہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ عراب میں کہا مخلوق اللہ کی ہے اور آرڈر بھی اللہ کا چلے گا ایک آدمی اپنے گھر کی دنیا بناتا ہے تین سو چار سو اسکوائر فٹ کے پر اب اگر کوئی اس کا پڑوسی یا کوئی رشتے دار آ کر یہ کہنے لگے کہ تمہارے گھر میں فلا وقت تو ناشتہ ہونا چاہیے دوپیر کا کھانا اتنے وقت ہونا چاہیے یہ چیز یہاں رکھی ہونا چاہیے اس کو ایسے رکھنا چاہیے انٹرفیر کرتا ہے دخل اندازی کرتا ہے تو کیا آدمی اپنے گھر میں کسی دوسرے کی دخل اندازی کو انٹرفیر کو برداشت کرتا ہے نہیں وہ کہتا یہ گھر میرا ہے یہاں پر میرا قانون چلے گا یہاں پر میرے اصول اور ضابطیں مانے جائیں گے تو اللہ وہی کہہ رہا ہے لہو ما فی السماواتی و ما فی اللہ زمین اور آسمان کی سب چیزیں اللہ کی ہیں تو پھر جب مالک وہ ہے تو حکم اسی کا چلے گا خالق وہ ہے مالک وہ ہے تو حکمات بھی اس کے نافذ ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روح زمین کا پوری کائنات کے ذروں ذروں کا مالک اللہ ہے اور آرڈر کسی اور کا چلے قانون کو کوئی اور چلانے کی کوشش کرے نہیں یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی اسی لئے اللہ نے کہا زمین و آسمان سب کچھ میرا ہے اور اللہ اپنی اختیار اور اپنی قدرت کاملہ کی دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے مندل لذی اشفو اندہو اللہ بی ازنی کہ کسے جرت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے مندل لذی اشفو اندہو اللہ بی ازنی کوئی ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے کسی کو جرت نہیں ہے یہ جرت کیوں نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کہتا اللہ ان کے ظاہر اور باطن آگے اور پیچھے ساری باتوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے اگر ہم کسی کے بارے میں سفارش کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کسی کمپنی میں یا کسی جگہ جانے کے بعد اس لیے کہ وہاں کے افراد اس آدمی کو نہیں جانتے لیکن اگر اسے وہ بہترین طریقے سے جانتے ہیں تو کیا وہاں ریکویسٹ کرنے درخواست کی ضرورت آتی ہے نہیں اللہ تو بندے کو اس کی اول سانس سے لے کر مرتے دم تک کی زندگی کے ایک ایک احوال سے واقف ہے اس نے تو اس کی تقدیر بنائی اس نے اس کی تقدیر کو لکھا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اس کا علم نہ ہو ایک انسان اگر کسی کی درخواست کرے کسی کی سفارش کرے تو اس کا جو ظاہر ہوگا اس کو دیکھ کر کرے گا جسے وہ جانتا ہے اب وہ آدمی تنہائی میں اکیلے میں چھپ کر کیا گناہ کرتا ہے کیا گل کھلاتا ہے کیا گلتیاں کرتا ہے یہ تو اس آدمی کو نہیں پتا ہے اب وہ آدمی اپنی تنہائی میں گلتیاں کرنے والا شرک و بداد خرافات کرنے والا اس کے بارے میں اگر سفارش کر دی گئی تو اللہ کیسے قبول کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا شفاعت برحق ہے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جناب میں اہل ایمان کے لئے سفارش کریں گے یہ برحق ہے لیکن یہ کون لوگ ہوں گے فرشتوں کی بھی سفارش ہوگی اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر سور نبا کے اندر کہا کہ رحمان کے پاس کسی کو کہنے کی جرت نہیں ہوگی مگر کون آدمی کہے گا الا من ادن لہو الرحمن و رضی لہو قولا دو شرط یہاں پر شفاعت کے بارے میں اللہ نے رکھی ہے من ادن لہو الرحمن جس آدمی کے لئے شفاعت کی سفارش کی اللہ اجازت دے گا اپنی مرضی سے ہم جاہے یا رسول چاہے جس کی درخواست کرنا ہے شفاعت کرنا ہے کر دیں نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ جس کے تعلق سے اجازت دے گا اسی کے بارے میں قیامت کے دن شفاعت ہوگی اور شفاعت کیسے کی جائے گی کیا جس آدمی کے بارے میں شفاعت کی اجازت مل گئی تو ہم اپنی مرضی سے اس کے بارے میں کچھ بھی کہیں گے نہیں اللہ رب العالمین نے کہا جو بات وہ کہے گا اللہ اس سے راضی ہو یہ بھی ضروری ہے دونوں شرطیں ہیں اجازت جس کے لئے دی جائے گی اللہ جس کے بارے میں اجازت دے گا اسی کے بارے میں شفاعت ہوگی اور جو بات اللہ کو پسند ہوگی وہی کہنا ہوگا تب اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا آس صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کے بارے میں کہا کہ یقینا ہوگی اہل ایمان کے حق میں نبی کی شفاعت جو سب سے اہم چیز ہے وہ یقینا ہونے والی ہے لیکن یہ شفاعت کن لوگوں کے لئے ہوگی کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحب بنے گا آپ نے اس کی بیداہت کر دی ہے جیسا کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس رفاعت کو نقل کیا آس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک مخصوص دعا کے بارے میں اجازت دید ایک مخصوص دعا تھی جو کرنا تھا اللہ اس کو رد نہیں کرے گا لکل نبی دعوت مستجاب فتعجل کل نبی دعوتہ وَإِنِّ اخْتَبَاتُ دَعْوَةِ شَفَاةً لِأُمَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ اِنشَاءَ اللَّهِ مَمَّاتَ مِنْ اُمَّتِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيَّ ہر نبی کے لئے اللہ نے ایک مخصوص ایسی دعا جس کو اللہ رد نہیں کرے گا اسے یقیناً قبول کرے گا اس دعا کا وعدہ کیا تھا فتعجل کل نبی دعوتہ اب ہر نبی نے اس مخصوص دعا کو دنیا میں ہی استعمال کر لیا لیکن میں نے اپنی اس دعا کو جسے اللہ رد نہیں کرے گا وہ مستجاب الدعواء ہے اللہ یقیناً قبول کرے گا کس کے لئے میں نے سمال کر رکھا ہے کیا اپنے گھر والوں کے لئے اہلِ بیعت کے لئے یا مدینہ والوں کے لئے یا مکہ والوں کے لئے یا صرف اصحاب کرام کے لئے نہیں وَإِنِّ اخْتَبَاتُ دَعْوَةِ میں نے اپنی دعا کو بہت حفاظت کے ساتھ سمال کر رکھا ہے کس کے لئے آپ نے اس دعا کو جسے اللہ رد نہیں کرے گا سمال کر رکھا ہے شفاعتا لِأُمَّتِيَوْمَلْقِيَامَةِ یہ قیامت کے دن میری امت کے شفاعت کے کام آئے گی سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے پر کتنا بڑا احسان ہے جہاں پر باپ بیٹے کا بیٹا باپ کا نہیں ہوگا دوستو دوستو کو دیکھنے کے بعد بھاگے گا انہیں دکھایا جائے گا جیسا کہ سور مارج میں اللہ کہتا ہے یُبَسْوَرُونَهُمْ ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا لیکن یہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد راہ فرار اختیار کریں گے ایسے وقتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مخصوص دعا کو امت کی شفاعت کے لیے سمحال کر رکھا ہے کہ آس صلی اللہ علیہ وسلم کا امت محمدیہ کے پر بہت بڑا احسان ہے امت کتنی نادان ہے کتنی بے وقوف ہے نبی کہہ رہا ہے کہ میری دعا جو رد نہیں کی جائے گی میں قیامت کے دن شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہوں تو نبی کے دامن کو پکڑنا چاہیے ہم پتا نہیں کن کن لوگوں کے دامن کے ساتھ امیدیں وابستہ کیے ہوئے کن کن لوگوں کے دامن کو پکڑ لے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ نبی کہہ رہا ہے کہ میری دعا قیامت کے دن رد نہیں ہوگی میں شفاعت کے لیے اس دعا کو سمال کر رکھا ہوں تم مجھے فالو کرو اور میری اس شفاعت کے مستحق بننے کے لیے تمہیں صرف ایک شرط بتائی جا رہی ہے مسلمان اس حدیث کو سننے کے بعد بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ چلو نبی کی دعا رد نہیں ہوگی اور وہ شفاعت کے لیے سمال کر رکھی گئی ہے آپ اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا کریں گے سارے بخش دیے جائیں گے تو کیا سارے مسلمان اس دعا کے دائرے میں آئیں گے سارے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیا خبردار کر دیا میری شفاعت کا مستحق بننے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا یہ میرے اسی امتی کو کام آئے گی جس کی موت شرکوں کے پر ناوی ہو اگر شرکوں کے پر موت بھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کے بارے میں تصور بھی نہیں کرنا خیال بھی نہ رکھنا ایک شط رکھی ہے شرکوں سے اپنے دامن کو آلودانہ کرنا کوئی بہت بڑی شرط نہیں ہے صرف اللہ کی عبادت کرو شرکوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو شفاعت کے لیے سمحال کر رکھی گئی ہے یہ کام آنے والی ہے اور اس شفاعت کے دائرے میں اہل ایمان جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے وہ اس دائرے میں آنے والے ہیں بہت بڑا خوش نصیب بندہ ہوگا جس نے اپنے دامن کو شرکوں سے آلودانہ نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا جس کے پر قیامت کے دن شنوائی ہوگی جس شفاعت کی بنیاد کے پر اہل جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا جس شفاعت کی بنیاد کے پر اہل ایمان کو جینہ سزا کے لیے جہنم میں داخل کیا گیا ہے ان کی سزاؤں کو کم کیا جائے گا تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شفاعت دراصل ایک اعزاز ہے جیسا کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں شاگرد ہیں یہ جب اول نمبر دوہم نمبر یا کسی چیز میں نمائی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ہم سماج کے یا شہر کے بڑے لوگوں کو بلا کر انہیں اعزاز کے ساتھ انعامات دیتے ہیں اس میں انعام کے لینے والے کے لیے بھی اعزاز ہوتا ہے اور انعام دینے والے کے لیے بھی کہ میں اتنا بڑا انعام اپنے ہاتھوں سے فلا کو دے رہا ہوں اور لینے والے کے لیے کہ اتنی بڑی شخصیت کے ذریعے مجھے اتنا بڑا انعام دیا گیا اعزاز عطا کیا گیا اللہ رب العالمین پہلے سے تیہ کر کے رکھے گا کہ کس بندے کو کس مقام کے پر اکنا ہے کس کے لیے شفارش کی جائے گی یہ سب بطور اعزاز کے انبیاء اکرام کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے اعزازات دیے جائیں گے اور پھر انہیں چنت میں اس اعتبار سے جگہ دی جائے گی تو اللہ نے اس بات کو کیوں رت کر دیا کہ اس کی اجازت کے بے گئے سفارش نہیں ہوگی شفاحت نہیں کی جائے گی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم کسی کے ظاہر کو جانتے ہیں اس کے باطن کو نہیں جانتے اس کے دل میں کیا ہے وہ ہماری نگاہوں سے چھپ کر کیا کام کرتا ہے اور وہ کفر اور شرقوں سے بچا ہوا ہے یا نہیں بچا ہوا ہے یہ ہم نہیں جانتے اللہ بہتر جانتا ہے اس لئے وہی اجازت دے گا کہ سفارش کا شفاحت کا مستحق کون ہے اور کس کے لئے سفارش کی جانی چاہیے وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَا اللہ آگے کہتا ہے کہ اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ علیم ہے ہاں اللہ جتنا علم و بندوں کو دے دے سوچئے کہ اللہ نے انسان کو جو علم و عطا کیا اس کے بارے میں سور عصرہ کے اندر کہتا ہے وَمَا أُوْتِيْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے اس تھوڑے سے علموں کی بنیاد پر انسان آج کتنی ترقی کر چکا ہے چاند کے پر پہنچ چکا ہے فضاؤں میں تیاریں اڑا رہا ہے زمین کے پر ٹیکنالوجی کی بلبوتے کے پر کتنی ترقی کر رہا ہے یہ ساری چیزیں اللہ کے عطا کیوے تھوڑے سے علموں کے بلبوتے پر ہیں تو سوچئے کہ جو علیم ہے اللہ رب العالمین کی ذات اس کا علم کتنا وسیع ہوگا اس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا اس کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے اس نے قیامت تک کے سارے احوال کو لکھنے کا حکم دیا تقدیر کو لکھ دیا یہ اللہ کے علم کامل کی دلیل ہے کہ اللہ کا علم کتنا کامل ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَا اب اللہ اپنی عظمت و جلالت دکھلا رہا ہے وَسِيَا كُرْسِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ اللہ کی کرسی آسمان اور زمین سب کو گھیرے بے پوری کائنات کو گھیرے بے وَسِيَا كُرْسِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُ حِبْدُهُمَا ان کو سمحالنا یہ اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے بلکہ اللہ ان ساری چیزوں سے بہت بلند ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ بہت بلند ہے بہت عظیم تر ہے اللہ نے یہاں پر اپنی کرسی کا تذکرہ کیا وَسِيَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ اللہ کی کرسی آسمان اور زمین دونوں کو گھیرے بے ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِبْدُهُمَا آسمان اور زمین کو سمحالنا اللہ کو تھکاتا نہیں ہے کہ وہ کروڑوں اور وہ سال سے ان ساری چیزوں کو نظام کائنات کو دیکھ رہا ہے تو یہ تھک گیا ہوگا یا یہ چیزیں اسے پریشان کر دی ہوگی نہیں اللہ رب العالمین بے عیب ہے کوئی عیب اس کی ذات کے پر نہیں لگایا جا سکتا کرسی اور عرش دو الگ الگ چیزیں ہیں کرسی اور عرش دو الگ الگ چیزیں ہیں اللہ عرش کے پر مستبی ہے جیسا کہ سور تاہہ کے اندر اللہ اشارت فرماتا ہے الرحمن وعلالعرش استوى رحمن عرش پر مستبی ہے عرش الگ چیزیں اور کرسی الگ چیزیں ہیں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور اس زمین میں نصائی بغیرہ کی روایت کے اندر آتا ہے حضرت امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ بھی نقل کیا اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے قول کو بھی ان ساری روایتوں کا نچوڑ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ جانتے ہو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کتنی دوری ہے پتا ہے تم لوگوں کو کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی دوری پانچ سو سالوں کے سفر کے پر محیط ہے آدمی پانچ سو سال تک جو سفر کرے گا تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچے گا یہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری ہے پانچ سو سال کا وقفہ ہے زمین سے لے کر آسمان تک بھی وہی ہے اور اس کے بعد ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک دوسرے سے تیسرے کے درمیان وہی یہی معاملہ ساتوں آسمان کا ہے اور اللہ کے عرش سے لے کر ساتوے آسمان کے درمیان ایک سمندر ہے جس کی اوپری سطح سے لے کر نچلی سطح تک کی درمیانی مسافت دوری کتنی ہے پانچ سو سال یہ اللہ رب العالمین کے کائنات اس کی تخلیقات کی عظمت و جلالت کی دلیل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لکر بیان کی ہے انشاءاللہ عظمت و جلالت کے پر کچھ اور اہم باتیں جو ہیں اس آیت کے زمن میں وہ ہم آپ کے سامنے آئندہ اپیسوڈ میں لے کر حاضر ہونے والے ہیں چونکہ وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں ہم اسے قرآن و حدیث کی شکل میں آپ کے سامنے آئندہ اپیسوڈ میں پیش کریں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ